بھوپال کی بدحال سڑکوں کو لے کر مکھی منتی شیوراز سنگھ چوہان بے حد ناراض نظر آئے سیم شیوراز نے منگلوار رات بھوپال کی سڑکوں پر گھوم کر اوچک نرکشن کیا انہوں نے بدھوار صبح اپنے نیواز کاریالائے پر بھوپال نگر نگم اور پی وڈی کے ادھکاریوں کی ورچول بیٹھاک بلائی بیٹھاک کے دوران انہوں نے سڑکوں کی درگتی پر ناراضگی جتاتے ہوئے انہیں تتکال درست کرنے کے نردیش دیئے ہیں مکھی منتی شیوراز سنگھ چوہان نے دیر رات بھوپال کی سڑکوں کا اوچک نرکشن کیا نرکشن کے دوران ادھکانش سڑکوں کے حال بحال ملے مکھی منتی نے پرمک مارگوں میں جا کر سڑکوں کا حال جانا انہوں نے سڑکوں کے نرکشن کے بعد صبح نگر نگم اور پی وڈی کی بیٹھک بلائی انہوں نے بیٹھک میں بھوپال نگر نگم صحیت سمبندیتی بیوہاگوں کی ادھکاریوں کو سڑکوں کی مرمت جلد کرانے کے نردیش دیئے شیوراز نے سڑکوں کا ریسٹوریشن نہیں ہونے پر ناراضگی جتائی اور ریسٹوریشن نہ کرنے والے تھےکے داروں پر کاروائی کے نردیش دیئے ساتھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں لاپرواہی نہیں چلے گی کھوڑی گئی سڑکوں کا ریسٹوریشن نہیں کرنے والے تھےکے ادھاروں پر کاروائی ہوگی انہوں نے سڑک سدھار کے لیے ایک پخواڑے کا الٹی میٹم دیا ہے پندرہ دن بعد پھر سڑکوں کی سمکشہ بیٹھک ہوگی کل میں اچانک بھوپال نکلا تھا اور جب میں گیا بھوپال کی کچھ سڑکوں پر جن میں حمیدیا روڈ وغیرہ سب سمبھلے تھے ہمیدیا روڈ سے نکلتے ہوئے ساجان آباد سے ہوتے ہو میں آیا تو ان کی اتنی درگتی ہوگی میری کلپنا نہیں تھی یہ کون کے پاس ہے روڈ نہیں یہ بہت درگتی ہے پیڈا بلوڈیو آپ کو بتانے ہیں بھوپال میں یہ حالت ہے تو باقی جگہ کیا ہوگی تو کل میں ان سڑکوں پر نکل گیا تو مجھے بہت بورا لگا ہے نہیں دیکھئے روڈ یہ گڑے 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 آتے ہیں بھائی ہم اکرمن نہیں کیوں ہیں بالکل اور ٹائم پر چیزیں کیوں شروع نہیں کرتے اخوار دیکھو گڑوں سے بھرے ہوئے ہیں کیا تکلیف ہو تو مجھے بتاؤ ایسا تھوڑی ہوگا آج دھانی میں یہ حال ہے تو باقی جگہ کیا ہوں گے دیکھو ایفیکٹیبلی کام کرو مجھے ٹھیک نہیں لگائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ روڈ گڑے کی خبر ہی پڑھتا رہوں میں آپ کو آرڈنیٹ کریں اور ٹھیک کریں آپ کو بتا دے برسات کے بعد راجدانی بھوپال کی ستر پرتیشت سڑکیں اکھڑ چکی ہیں مکھ سڑکوں کے ساتھ کالونیوں کی سڑکوں میں بھی بڑے بڑے گڑے ہو گئے ہیں شکایت کے بعد بھی ان کی مرمت نہیں ہوتی ہے ان کی مرمت کے لیے نگر نگم کے کال سینٹر سے لے کر سیم ہیلپ لائن تک شکایت کی جا چکی ہے اس کے باوجود جمہداروں نے اب تک نرمار کا شروع نہیں کیا جس کو لے کر شیورا سنگھ چوہاں نے سنگیان لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو